بہنوں اور بھائیوں دوستو ماسٹر جی شو میں خوش آمتین کہتے ہیں بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں آئیے دوستو گھوم پھر کر اپنے شہر میں زندگی کا تھوڑا سا تماشا دیکھتے ہیں شہر کی گہمہ گہمی میں روز لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے یہ بھاگ دوڑ یہ سب کچھ کس لیے کس چیز کی تلاش ہے اگر یورپ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ لوگ پوکیمان پکڑ رہے ہیں مگر یہ تو یورپ نہیں مشرق ہے اور مشرق میں تلاش ہے روٹی کی جی ہاں سیاہ نے کہہ گئے ہیں دیوانہ آدمی کو بناتی ہے روٹیاں دیوانہ آدمی کو بناتی ہے روٹیاں خود ناچتی ہے اوروں کو نچاتی ہے روٹیاں یہ روٹی بھی بہت ظالم چیز ہے صاحب اس کے پیچھے بھاگ دے بھاگ دے انسان اتنی دور نکل جاتا ہے کہ پھر اپنے شہر میں واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی آج مجھے بہت سے ایسے لوگ یاد آ رہے ہیں جو کبھی اس شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے انہی ہواوں میں سانس لیتے تھے یہی بلے بڑے اور پھر روٹی کی تلاش میں اتنی دور نکل گئے کہ ان کا اس شہر میں واپس آنا ممکن ہی نہیں رہا ایسے ہی ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اندر کمار اندر کمار گجرال جنہیں تاریخ میں آئی کے گجرال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی شہر کا ایک نوجوان لڑکا تھا پڑھائی لکھائی میں بہت تیز اور اوپر والے نے پلا کا ذہن دے رکھا تھا وہ روٹی کی تلاش میں نکلا بہت دور چلا گیا اور پھر اس نے بہت ترقی کی وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بن گیا یعنی پردھان منتری بن گیا پردھان بننے کے بعد بھی اسے اپنے شہر کی بہت یاد آتی رہی وہ چاہتا تھا کہ پھر سے ان گلیوں میں کھومیں وہی سردیوں کی شامیں وہی گرمیوں کی دوبہر زندگی کو ایک بار پھر سے جیئے دوستو اندر کمار گجرال نے پردھان منتری بننے کے بعد نفرت کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی اس نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے تاریخ میں گجرال ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے یہ منصوبہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ پنپنے والی نفرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا اندر کمار گجرال کی گجرال ڈاکٹرائن تاریخ کا حصہ بن چکی ہے ڈاکٹرائن سے کہیں آپ ڈائن نہ سمجھ لیجئے گا جہاں ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے یہ ڈائن ساتھ گھر کیوں چھوڑتی ہے صاحب آرے بھائی سیدھی سی بات ہے آج پڑوس میں بھی تو اس کے ڈائنیں ہی رہتی ہوں گی تو اپنی بہنوں کو تھوڑی ہی نہ کھائے گی اس لیے ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے ڈائن سے یاد آیا ایک بل پتوڑی چڑیل بھی ہوا کرتی تھی بہت سے لوگوں کی پچپن کی ایک خوبصورت یاد چڑیل نہیں تو ڈائن ہے میری پیاری بہن ہے دوستو بل پتوڑی چڑیل کے بارے میں تکھی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ وہ زندگی کے آخری دنوں میں ریلو سٹیشن کے بہار بھیک مانگتی رہیں جی ہاں یہ ہے ہمارے آرٹسٹوں کی قسمت آرٹسٹ کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اپنے آرٹسٹوں کی قدر کیجئے یہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اپنے آرٹسٹوں کے فن سے محضوظ ہوتے ہیں مگر انہیں عزت دینے کی بجائے بھاند میراسی کہہ کر ان کی تحقیر کرتے ہیں نہ جانے ہم لوگ اپنے آرٹسٹوں کی قدر کرنا کب جانیں گے فن کی بات چلی تو دوستوں اس شہر نے بہت بڑے بڑے فنکاروں کو جنم دیا دیوانند اور کامنی کوشل جیسے خوبصورت اداکاروں کو کون نہیں جانتا اسی شہر میں پلے بڑے عم پرکاش پران محمد رفی اور شمشات بیگم جیسے لافانی فنکار اسی شہر میں انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا آپ کا پسندیدہ فنکار کونسا ہے کونسا فلمی ہیرو یا ہیروین یا اداکار آپ کو پسند ہے اور کونسا شاعر آپ کو پسند ہے ہمارے اس ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے آج کی یہ سیر مختصر ہی رکھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹھی جائے گا سفر چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ کہ منزل آئے گی نظر آہستہ آہستہ ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکر